اور پاکستان نے آئرلینڈ کو دوسری ٹی ٹوئنڈی میں ساتھ ڈکٹوں سے ہرا دیا ہے ایک سو چورانوی رنس کے داکو میں گرین شرٹ سے حدف ستر وی اوور میں حاصل کر لیا فخر زمان نے اٹھتر محمد رزوان نے پشتر رنس کی ناقابل شکست لیننگ سھیلی دونوں ملکوں کے درمیان تین میچوں کے سیریز ایک ایک سے برابر رہی فیصلہ کن میچ چوتھا مہین کو کھیلا چاہے گا بلین میں کھیلے گئے دوسری ٹی ٹوئنڈی میں آئرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی لارکن ٹکر کے قاون اور ہری ٹیکٹر کے بتیس رنس کے بدولت مزوان ٹیم نے ساتھ فکٹ کے نقصان پر ایک سو تیرانوے رنس بورٹ پر لگائے شاہی نافریدی نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا حدف کے تاقب میں تیرہ رنس پر پاکستان کی دو وکٹیں گر گئیں سائیم ایوب چھے اور بابر آزم سفر پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد محمد رزوان اور فقر زمان نے کمر کس لی اور ایک سو چالیس رنس کی شراکت قائم کی فقر زمان چالیس گیندوں پر چھے چھکوں اور چھے چوکوں کی مدد سے اٹھتر رنس بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان آخر تک ڈٹے رہے اور چھالیس گیندوں پر پچھتر رنس کی ناخابل شکس انہیں کھیل کر ٹیم کو فتح دلائی چار چھکے اور چھے چوکے لگائے آزم خان نے چار چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے دس گیندوں پر تیس رنس کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی پاکستان ٹیم ساتھ وکٹ سے فاتح رہی دونوں ملکوں کے درمیان تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی ہے فیصلہ کن میچ چودہ مائی کو کھیلا جائے گا